نمسکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آرفہ خانم شیروانی آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کرانے جا رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کو انٹرویو کے لیے اپروچ کیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں کچھ بخت چاہیے کیونکہ وہ اکیلے نہیں آسکتے انہیں کسی کو ساتھ لے کے آنا ہوگا ایک ہفتے پہلے وہ موت کو چکمہ دے چکے ہیں ان کے پر حملہ ہو چکا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے خون کے پیاسے ہیں ہم یہاں پر پردھان منتری کی بات نہیں کر رہے گریہ منتری کی بات نہیں کر رہے کسی نیتا کی بات نہیں کر رہے کسی بڑے کاروباری کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں ایک ایسے چھاتر کی بات کر رہے ہیں جو بہت سارے ہزاروں لاکھوں چھاتروں کی طرح ایک معمولی چھاتر ہے لیکن اس کے اندر کیا آسادھارن ہے کیوں لوگ ایسے ہیں یا تو جو اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں یا پھر جو اس کی جان لینا چاہتے ہیں میرے ساتھ یہاں پر عمر خالد موجود ہیں بہت بہت سواگت ہے عمر آپ کا عمر پہلی بات تو بہت افسوس ہوا کہ ایک ہفتے پہلے آپ کو اس طرح کے ایک حادثے سے گزرنا پڑا اور اتنا میں نے ضرور دیکھا کہ دیش کم سے کم ایک ہو گیا اس لمحے اس وقت کم سے کم کہ کسی کی کوئی بھی ویچار دھارہ ہو سکتی ہے لیکن اس کو مارے جانے کا کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو مار دیا جائے اب ایک ہفتے بعد کیا حالات ہیں دیکھیں ایک ہفتہ ہو گیا ہے ایک چیز ہے جسا آپ نے شروع میں بولا کہ میں یہاں ٹائم لگا مجھے یہ آنے میں چونکہ آج بھی ایک ہفتے بعد بھی میرے پاس پولیس کے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے اور یہ بات بہت ہی انفورچنیٹ ہے بکوز ایسا نہیں کہ اس گھٹنا کے بعد میں دھائی سال سے پولیس کو بار بار انٹیمیٹ کر رہا ہوں کہ مجھ کو دھمکیاں آ رہی ہیں مجھ سے جان سے مار دینے کے دھمکیاں آ رہی ہیں سپیسیفکلی فون کر کے بھی لوگوں کو بولا گیا کہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے اور یہ گھٹنا ہونے کے بعد تو وہ بالکل قریب آج چکی ہے تو مجھے پتہ نہیں دھلی پولیس کس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ اگلی باری گولی چل جائے گی شاید جب وہ کچھ کام کریں گے آج بھی جب ان سے بات کرو تو وہ یہ بولتے ہیں پچھلے تین چار دنوں سے دھنا نے فون بھی اٹھانا بند کر دیا ہے وہ بولتے ہیں کہ ہم تھریٹ پرسیپشن ابھی ایسیس کر رہے ہیں ابھی ہم ایسیس نہیں کر پائیں اگر ایسیس ایک باری ہو جائے گا اور ہم کو سمجھ میں آ جائے گا جو کہ ایک فری تھنکنگ ہیومن ہے ایک ایسا ویکٹی ہے جو آزاد خیال رکھتا ہے صرف اس لئے لوگ اس کے خون کے پیاسے ہیں تو آپ کا اگلا قدم کیا ہونے جا رہا ہے کیسے آپ یہ سنشت کریں گے کہ آپ کا جیون سرکشت رہے دیکھئے جو آپ نے بولا میرا جرمی یہ ہے کہ میں آزاد خیال رکھنے والا ایک چھاتر ہوں اگر میں بھی ایک بالکل کمفرٹیبل زندگی جینا چاہتا اور اس زندگی جینے کے لیے ستہ کی چاپلوسی کرنے لگتا ہے تو آج میرے پاس بھی بہت سارے کمفرٹس ہو سکتے تھے شاہد مجھ کو بھی سیکیورٹی مل جاتی لیکن کیونکہ میں سوال پوچھنے کا میں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ جو بھی ستہ میں ہیں ان کو جواب دے بنائے جائے اس لئے میرے اس لئے ہو رہا ہے اور جواب دے بنانے کے لیے میں یہ لگتا ہے کہ مجھے جینا بھی بہت ضروری ہے اور اس لئے بچنا بھی بہت ضروری ہے تو میں اگر آنے والے دنوں میں پولیس نے اس میں کوئی کاروائی نہیں کری تو میں عدالت کے دروازے کھٹ کٹاؤں گا تو یعنی دنیا کے سب سے بڑے لوگتن ترمیں بنیادی چیز سب سے بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ ایک ناغرک کا سوال پوچھنے کا عدھکار اس کے لیے اس ناغرک کی جان پہ بنائی ہے آپ کن چیزوں کو اس کے لیے ذمہ دار مانتے ہیں ایک ٹی وی پترکار ہونے کے ناتے بہت بڑی ذمہ داری میں اپنی برادری کی بھی مانتی ہوں جنہوں نے پچھلے دو سال میں جس طرح سے نفرت بھری باتیں آپ کے بارے میں کہیں ہیں لگ بھگ انگریزی میں کہیں تو لیجٹمائز کر دیا کہ ایک انسان کو اس حد تک لے آئیں جہاں اس کا زندہ رہنا لوگوں کو خطرناک لگے یا زندہ رہنا یا مر جانا ہی اس کا ٹھیک ہے یا اس کی آواز اتنی خطرناک ہے کہ وہ دیش کے خلاف ہے کیا یہ میری سمجھ ٹھیک ہے دیکھئے پچھلے سال ہماری ایک ساتھی اور میری ایک بہت قریبی دوست گوری لنکیش ان کو جان سے مار دیا گیا مجھے یاد ہے اس کے بعد مجھے ایک پروگرام میں بلائے گیا تھا اور میں اس پروگرام میں سٹیج سے بولا تھا کہ اگر کل کو مجھ کو کچھ ہو جاتا ہے کیونکہ اس سمجھ میں ایک لسٹ نکالی تھی اور وہ سوشل میڈیا پر گھوم رہی تھی کہ اگلے ٹارگٹ کون ہوں گے تو اس میں میرا بھی نام تھا اور میں نے اس سمجھ میں بولا تھا سٹیج سے کہ اگر کل کو مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میں یہاں آپ کے سامنے ذمہ داری لے کے بول رہا ہوں کہ صرف اور صرف اس انسان کو ذمہ دار میں ٹھہرائیے گا جو آخری ماں کے گولی چلائے گا کیونکہ شاید وہ تو بھاڑے پر لیا گیا ہوگا آپ ذمہ دار ان کو بھی ٹھہرائیے گا جنہوں نے یہ نفرت کا محول بنایا ہے جہاں کچھ لوگ صرف کچھ اپینین رکھنے کے لیے ان کو دیش کا ویرودی گدار اور سب کچھ بول دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک ہنسہ بھڑکائی جاتی ہے ان کے خلاف اور ایک چیز کو نورمیلیز کیا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جینے کا کوئی عدکار نہیں ہے ایسے لوگوں کو دیش میں رہنے کا کوئی عدکار نہیں ہے اور یہاں میں سیدھا سیدھا نشانہ تن رہا ہوں کہ ہمارے جو انکرز ہیں اور وہاں پروکتہ ہیں جس قسم کی باتیں وہ بولتے ہیں مطلب ابھی میں دو دن پہلے دیکھ رہا تھا کسی میرے ایک ساتھی کو کچھ لکھنا تھا ان کے لیے ریسرچ کر رہا تھا اسی چیز کو لے کے میڈیا نے میرے خلاف کیا کیا ہے تو جو جو باتیں بولی گئیں کہ آتنگواد اس کے خون میں ہیں یہ پاکستان سپریم کرتا ہے یا دیش دروہی ہے ہم کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اس طریقے سے نہیں لیکن دوسرے طریقے سے گوری لنکیش کو بھی ایک سال تا کسی دیکھے سے پروفائل کیا گیا تھا یہ ہندو ویرودی ہیں تو آپ کسی کو ہندو ویرودی بولیے کسی کو دیش ویرودی بولیے اس کے خلاف آپ ہنسہ بڑھکائیے بی جے پی کے پروکتہ آ کے بولیں گے کہ ہم عمر خالد کے تکڑے تکڑے کر دیں گے تو آئی تنگ جو اس دن ہوا وہ میرے تکڑے کرنی آیا تھا اور اس کے بعد جنہوں نے ویڈیو اپلوڈ کیا اور جو ویڈیو میں ان کا جو میسیج ہے وہ ایسا لگ رہا ہے اس کرپٹ انہوں نے پورا ٹی وی چینلوں سے اٹھا لیا ہے اور دیکھیں میں آج بھی اس گھٹنا ہونے کے بعد بھی ان دو لوگوں کے خلاف جن کی پولیس بول رہی ہے ان کی گرفتاری بھی ہوئی ہے ان کے پرتی میرے اندر کوئی گھرنا نہیں ہے کوئی نفرت نہیں ہے میں ان کو نفرت کا شکار مانتا ہوں اگر آپ دیکھیں زیادہ تکلیم آپ کو لگ رہا ہے وہ وکٹم ہیں وہ پیڑت ہیں نفرت کے بلکل وہ وکٹم ہیں نفرت کے اگر آپ ان کو دیکھیں اور ان کے پروفائل میں جا کے دیکھیں تو شاید وہ بھی غریب پریوار سے ہی آتے ہیں جن کو یہ خواب بیچا گیا ہے یہ خواب بیچا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے اس دیش کے لیے خطرہ عمر خالد ہے اس دیش کے لیے خطرہ یہ سرکار کے نیتیاں نہیں ہیں اور میں ان کو اس چیز کا وکٹم مانتا ہوں اس پروپاگانڈا کا وکٹم ہے اس نفرت کا وکٹم ہے اور ایسا کیوں ہے کہ آپ لنچنگ کیسز میں بھی دیکھئے پچھلے سال سولہ سال کی جنیت کو مار دیا جنرل بوگی میں وہ جا رہا تھا تو وہ بھی جنرل بوگی میں جا رہا تھا مارنے والا بھی جنرل بوگی میں جا رہا تھا دونوں ایک ہی ایک طرح سے ساماجی کارتھک بیک گراؤنڈ کے رہے ہوں گے لیکن جو نوگ یہ کام کر رہے ہیں جو لوگے نفرت پھیلا رہے ہیں وہ دنیا گھوم رہے ہیں وچاردھارہ کے اس طرح پر بہت بڑپن ہے آپ کا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے آپ پر حملہ کیا جو جان لینا چاہتے تھے آپ ان کو بھی جو ہیں وہ پیڑت ہی مانتے ہیں ایک طرح کی وچاردھارہ کا ایک طرح کی حالات کا لیکن عمر آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ چاہے وہ فری میڈیا ہو یا فری یونیورسٹیز ہو یا فری تھنکنگ سٹوڈنٹس ہو ہر طرح کی آزادی سے اس سرکار کو اتنا ڈر کیوں لگتا ہے ایک آزاد ملک میں یہ غلام مان سکتا کیوں پروموٹ کی جا رہی ہے دیکھئے ہماری پردھان منتری چار سال بید گئے ہیں آج تک رونک پریس کانفرنس اڈریس نہیں کری ہے آج تک وہ کبھی کسی انٹرویو میں نہیں آتے ہیں بس وہ چوز کر کر آتے ہیں کس کو انٹرویو دیں اور جب انٹرویو بھی وہ دیتے ہیں جو انہوں نے دو تین انٹرویو دیئے اس سال جو ان کا الیکشن کیمپین کا مان لی جائے میڈیا چینل ان کو کیمپین کرا رہے ہیں اس میں بھی اگر آپ نیوز چینل کا باڈی لینگویج دیکھیں تو بلکل ایسا ہے جیسے ہم سمرپت ہیں پردھان منتری کے سامنے تو جتنے سوال پوچھنے ہیں وہ عمر خالد جیسے لوگوں سے پوچھے جائیں جن کے پاس کوئی ستہ نہیں ہے کوئی پاور نہیں ہے کہیں وہ منتری نہیں ہے لیکن جو پردھان منتری ہیں جن سے آپ کو سب سے زیادہ سوال پوچھنے چاہیے آپ ان کے سامنے بلکل سمرپت ہیں تو ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں ہم کو کہ ستہ سے آپ سوال نہیں پوچھ سکتے جو ہمارے پردھان منتری ہیں وہ کسی بھگوان کا اوتار ہیں اور بھگوان سے سوال پوچھنا جیسے بلاس فیمس ہے تو یہ ایک وہی میسیج دینا چاہ رہے ہیں اور دیکھیں سوال پوچھنے کو کب کرمینلیز کیا جاتا ہے جب جواب نہ ہو جواب نہیں ہے سرکار کے پاس جو وعدے کیے تھے انہوں نے چار سال پہلے چاہے وہ روزگار کا وعدہ ہو چاہے وہ کالیدھن کا وعدہ ہو بڑے بڑے ہورڈنگ لگائے تھے ہم سب کو یاد ہیں اور بھولنا نہیں چاہیے یہ بڑے میڈیا ہم کو بھولا دینا چاہ رہی ہے بہت ہوا ناری پے وار اب کی بار موڈی سرکار اب کیا ہو رہے موڈی سرکار کے اندر کٹھوا گی ریپ کیس میں کیا ہوا ان ناؤں میں کیا ہوا مظفر پر میں جو ان کے الائے جو ان کی سرکار نتیش کمار کی وہاں کیا ہوا یہ سوال نہ پوچھے جائیں یہ سوال نہ پوچھے جائیں بہت ہوا کسانوں پیتتی اچار جو کسان آتمہ تیع کر رہے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ اگر یہ میڈیا اپنا آپ کو دیش بھک بولتی ہے اور یہ دیش بھکتی کا پارٹ پڑھاتی ہے تو ان کو مہینے کے پندرہ سے بیس دن تو صرف کسانوں کی سمسیوں پر پروگرام کرنا چاہیے بیکن یہ کسانوں کا دیش ہے لیکن عمر کسانوں کا دیش یہ ہے لیکن میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے اس طرح کی جو سوطن ترویچار ہیں جو ایک آزاد آنا سوچ ہے اس پر حملہ ہو رہا ہے کیوں ضروری ہے آپ کے لیے اتنا آزاد ہو کے بولنا کیا ضروری ہے یہ آزادی کیوں آپ سمجھوتا نہیں کر رہے زندہ رہنے کے لیے کیونکہ میرا ماننا ہے کہ شاید میرے بولنے سے کل کو مجھ کو آکے کوئی مار دے جو پچھلے ہفتے ہوا بھی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کو ڈر لگ رہا ہے میں نے بولا میں انسان ہوں روبوٹ نہیں ہوں تو جب بندوخ آپ کے سامنے تانی جاتی ہے تو آپ کو ڈر لگتا ہے لیکن مجھے اس سے کہیں زیادہ ڈر اس چیز سے لگتا ہے کہ مجھے اتنا ڈر نہ لگ جا کہ میں چھپ ہو جاؤں کیونکہ آپ انیائے اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیں اور آپ سوال نہ اٹھائیں تو پھر تو آپ جیتے جی مر گئے مطلب میں ایک یوہ ہوں اور آپ بیروزگاری کی اگر سمسیہ آگیا اس دیش میں دیکھیں تو میں نہیں چاہتا کہ میں پکوڑا بیچتے ہوئے جی ہوں اگر میں اس کے خلاف بیروزگاری خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گیا تو مجھے لگتا ہے میں نے اس دیش کی یوہوں کے لیے زیادہ کام کیا ہے تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک آزاد یوہ کے آواز بند کی گئی تو یہ کہیں نہ کہیں ایک لوگتنتر کا بھی گلہ گھوٹا گیا لوگتنتر کی ہتیا کری گئی اس دیش کے ناغریکوں کو مطلب زندہ لاش بنا دیا گیا اور وہی وہ لوگتنتر کو بھی دیکھیں یہ حملہ میرے پر حملہ نہیں ہے یہ حملہ کونسٹیوشن کلپ کے باہر حملہ ہوا کونسٹیوشن کلپ جہاں بڑے بڑے وی آئی پیز آتے ہیں اس سمیں اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کا وہاں پروگرام چل رہا تھا اگر کونسٹیوشن کلپ میں آ کے کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو آپ سوچئے کہ چھوٹے چھوٹے کزبوں میں گاؤں میں وہاں کس طریقے سے لوگوں کے گلے گھوٹے جا رہے ہیں کس طریقے سے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور جب یہ بات میں بول رہا ہوں تو اگلے ہی دن یا اس سے اگلے دن ہم نے دیکھا موتیہاری میں جا کے ہمارے جینیو کے ایک پرانے چھاتر سنجے کس طریقے سے پیٹا گیا اور پیٹ پیٹ کے بولا گیا کہ اٹل جی کی تعریف کرو اگر کسی کو پیٹ پیٹ کے اٹل جی کی تعریف کرائی جائے تو اس وچار دھارہ پر سوال اٹھتے ہیں اور عمر خالد کے عمر خالد ہوتے ہوئے اگر حملہ ہوا تو وہ لوگ جیسے آپ نے کہا کہ جو بے نام یا گمنام لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ صرف اندازہ ہم لگا سکتے ہیں اگلے سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں پتہ نہیں کتنا جائز ہے سوال سوال یہ ہے کہ کیا عمر خالد کے عمر خالد ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح کی انٹی مسلم کیمپین سرکار کے ذریعے سرکار کے انگوں کے ذریعے ٹی وی چینلز کے ذریعے ہم نے چار سال میں دیکھا ہے یہ کوئی راز نہیں ہے جس کو ہم اس کارکرم میں فاش کر رہے ہیں کیا عمر خالد ایک لیفٹسٹ ہونے کے باوجود جو کہ ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اتنا زیادہ اپنی دھارمک پہچان کو اپنے دل سے لگا کے نہیں رکھتے ہوں گے کیا آپ کو عمر خالد ہونے کی وجہ سے نشانہ آپ پر ہوا یا آپ کے لیفٹسٹ کمیونیسٹ ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ ہوا یا آپ کے ویچاروں کی وجہ سے دیکھیں میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں یہ جواب دینا چاہوں گا ایم ایس گول والکر نے ایک کتاب لکھی تھی نائنٹین تھرٹی سکس میں اور گول والکر کو پردھان منتری موڈی بہت مانتے ہیں ان سے بہت پیڑنا لیتے ہیں انہوں نے بولا تھا کہ ہمارے دشمن جب یہاں انگریزی ساشن چل رہا تھا اور بولا تھا کہ ہم کو انگریزوں سے نہیں لڑنا ہے کیونکہ ہمارے دشمن انگریز نہیں ہے ہمارے دشمن مسلمان ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ گول والکر جی کا ہم ویجن اتار دیں اب دیکھیں حملہ تو ہر کسی پہ ہے اگر آپ نامی اٹھائیں گولی لنکیش، دھابولکر، کل برگی کامریٹ پانچ سارے تو ان میں سے کوئی مسلمان نہیں تھا پھر بھی ان کو مارا گیا اور جتنے لوگوں پہ خلاف دشپچار کیا جا رہا ہے اس میں جو بھی سوال پوچھ رہا ہے اس کے خلاف دشپچار ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کا نام عمر خالد ہو تو اس دشپچار کا تھوڑا سا انٹینسٹی بدل جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ ان تین کیٹیگریز میں سے دو ایک دم کوالیفائی کر جاتے ہیں کہ ایک مسلمان جو بامپنتی بھی ہے اس میں آپ خود ہی دیکھ لیجئے ہم تین لوگ گرفتار ہوئے تھے فروری دو جہا سولہ میں کنیہ کمار، انیربان بھٹا چاریا اور عمر خالد یہ بول دینا میڈیا چینلوں کے لیے کہ عمر خالد کنیہ کمار دو بار پاکستان ہو کر آیا اچھی کہانی نہیں بنتی لیکن عمر خالد کے بارے میں بولا جا سکتا ہے مجھے یاد ہے وہ انٹروگیشن کا وقت جب ایک پولیس والا آہ آ کے بولا اور جو میں پریجوڈیس کی بات کر رہا ہوں میڈیا کس پریجوڈیس کو کیٹر کر رہی ہے ایک آہ پولیس والا آ کے انیربان کو بولا کہ بھٹا چاری جی خالد کا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن بھٹا چاری جی آپ تو اگر اس طریقے کی مانسکتہ کو بڑھاوا دیا گیا ہے اور اس طریقے کے مانسکتہ کو میڈیا کیٹر کر رہا ہے اس کو اور اکسا رہا ہے تو وہ بہت خطرناک ہے اور وہ ہمارے دیش کے لیے مطلب آپ ایک بڑی آبادی کو مطلب آج بھی دیکھیں انربان اور میں ساتھ میں گرفتار ہوئے تھے آہ کنیہ ہم سے پہلے گرفتار ہوا تھا انربان اور میں ساتھ میں گرفتار ہوئے تھے ہم ساتھ میں چھوٹ کر رہے تھے آج دو سال بعد لوگ بھول گئے انربان بھٹی چاریا بھی میرے ساتھ ارسٹ ہوا تھا لوگ کو امر خالد ہی یاد ہے انربان بھی یاد نہیں ہے تو یہ کہیں جو جو چیزیں میڈیا میں بولی گئی اور کنیہ یا دیش درو ہی نہیں ہے کنیہ کوئی الگ طریقے سے مطلب اس کا ایک پوٹریل کیا جاتا ہے دیش درو ہی تو ابھی بھی بولا جاتا ہے بولا جاتا ہے ایک بہت دلچسپ بات ہے جو کی بہت سارے درشکوں کو معلوم بھی نہیں ہیں آپ کے پاریوارک پریشتر بھومی کے بارے میں آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ کے پتا جو ہیں جماعت اسلامی سے ان کا سمبند رہا اور شاید یہ اس دیش کی بیوٹی ہے اس دیش کی وہ خوبصورتی ہے کہ ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ میں آپ پیدا ہوئے آپ کی پرورش ہوئی ظاہر ہے آپ کے پتا کے دوست اور تمام لوگ اسی طرح سے آتے جاتے رہے ہوں گے اور اچانک جب آپ یوہ ہوئے جب آپ بڑے ہوئے تو آپ نے یہ ڈیکلیئر کیا کہ آپ ایک لیفٹسٹ ہیں اور وام بند یہ پورا سفر آپ کا کیسے ہوا عمر کیونکہ عمر کی کہانی میں صرف جیل ہی نہیں ہے صرف دیش درو ہی نہیں ہے صرف جی نیو بھی نہیں ہے عمر کی کہانی میں اس کا ایک پریوار بھی ہے دیکھئے اور یہاں بہت سارے لوگوں کے بہت ساری پریجیڈیسز بھی کام کرتی ہیں اور یہاں کہ میرے پریوار کے بیک گراؤنڈ کو لے کے اور میں جب لوگوں پریجیڈیسز تو میں صرف اور صرف دکشنپنتی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں دیکھئے مسلمانوں کی جو آج سمسیا ہے اس کو اگر ہم ہسٹوریکل کانٹیکس میں نہیں دیکھیں گے پہلی بات ریلیجیس ہونا یا کنزرویٹیو ہونا کوئی اپراد نہیں ہے ہم چاہیں گے کہ لوگ پرگتشیل بنے ہم چاہیں گے لوگ ریشنل تھنکنگ میں جائیں ہم چاہیں گے لوگ موڈن بنے لیکن وہ پریستیتیاں بھی ہونی چاہیے جو آپ کو ریشنیلیٹی پروموٹ کرے جو آپ کو پروگرسیف سوچ پروموٹ کرے لیکن پچھلے تیس چالیس سال میں مسلمان سمودھ آئے کے ساتھ ہندوستان کے اندر کیا ہوا ہے کہ ان کو گھٹوائز کیا گیا ہے اب آپ کی پیدائش اور آپ کی موت تک اگر آپ کا پورا اسوسییشن صرف اسی محلے میں ہے آپ صبح اٹھتے ہیں رات میں سوتے ہیں آپ صرف مسلمانوں سے ہی ملتے ہیں کیونکہ آپ یہ آپ کی مرضی نہیں ہے آپ چاہتے ہیں اس گھٹو سے باہر نکلنا لیکن آپ کو آپ کو بار بار ایک ایک ہنسہ کا ڈر دکھا کے اور جو ایسا نہیں ہے کہ گھٹنا یہ دوزہ چودہ سے ہو رہی ہیں انیس سو اسی سے جو ایک رام بندر اندولن کے بعد سے یہ پورا رائٹس ہونے شروع ہوئے اس کے بعد یہ گھٹوز میں لوگ جانا شروع کیے تو یہ بہت نیچرل یہ بہت سبحاوک ہے کہ آپ کا جو اسوسییشن وہ بھی اس آئیڈنٹیٹی کے آدھار پر بنے گا میں اپنا آپ کو بہت فورچونیٹ مانتا ہوں کہ میں بہت منسکیول مانورٹی سے آتا ہوں جو اس کمیونٹی سے نکل کے پی ایس ڈی کر پایا ہے جو ہائر ایڈیوکیشن میں جا پایا ہے جو اس گھٹو سے باہر نکل آیا پایا ہے اور میں اپنی ذمہ داری مانتا ہوں کہ مجھ کو کیونکہ یہ ساری چیزیں ملی ہیں تو اب میرا دیش کے پرتی ایک ذمہ داری ہے جس سمدائے سے میں آیا ہوں جس علاقے سے میں آیا ہوں اس علاقے کے پرتی بھی میرا ایک ذمہ داری ہے کہ میں چاہوں کہ یہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ ایسا کیوں ہے کہ مسلمان علاقے جو ہیں اگر آپ میرے علاقے میں جائیں تو آپ جائیں گے تو نیفرنس کالینی آپ کو اتنا بڑا اتنا پوش علاقہ ملے گا آپ اس سے تھوڑا آگے جائیں گے تو وہ علاقہ بھی بدل جائے گا جہاں فیسیلیٹیز بھی نہیں ہیں جہاں آپ کو رہنے کے بھی سادن نہیں ہے اچھے ساتھ آپ کا الیکٹرسٹی کنیکشن ملنا مشکل ہے سرکار کی مہربانیاں سے وہیں تک ختم ہو جاتے ہیں جی تو یہ ساری تیزیں ہیں تو یہ جو کنزرویٹیزم ہے مسلمانوں کے پرتی آپ کو اس کانٹیکس میں آپ کو پلیس کرنا پڑے گا اور میں چاہوں گا کہ لوگوں کے بیچ میں پرگت شیلد بان سکتا آئے پریوار میں کوئی ویرود ہوا آپ کو اس بات کو لے کر کہ آپ جو ہیں وہ اسلامی ویچاردھارا کو اتنا زیادہ اس سے نہیں جوڑ رہے ہیں جتنا جو وامپنت ظاہر ہے دونوں الگ الگ دھنیاں ہیں یہ اگر دیکھا جائے وامپنت اور اسلامی ویچاردھارا تو کیا ہے اس کو لے کر پریوار میں کوئی ویرود ہوا دیکھئے میں بولوں گا کہ میرے پریوار وارے بہت ہی لوگتانترک ہیں اور وہ مجھے ایک آڈلٹ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو میرے ویچاروں کو آزادی دیتے ہیں کہ میں کیا سوچوں کیا کروں آج تک پچھلے دس سال سے میں اکٹیویسٹ ہوں آج تک مجھے ایک بار بھی نہیں بولا گیا ہے کہ بہت سارے پریوار میں دوسری قسم کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ کریں گے تو آپ کے خلاف کچھ ہوگا تو پریوار وارے بولیں کہ نہیں تم پڑھائی کرو نوکری کرو یہاں سے جاؤ آج تک میری پریوار کی طرف سے وہ پریشر بھی نہیں آیا ہے تو میں اتنا شرے دوں گا پریوار وارے لوگوں کو کنہ نے تو اب عمر 2019 بہت نزدیک ہے بھی کچھ ہی مہینوں کا وقت ہے چونکہ راجنیتی پر بھی آپ کی نظر رہتی ہے اور بہت بڑی وجہ آپ کی ان پورے حالات کی یہ ہی ہے کہ آپ کھلے طور پر اپنے ویچار رکھتے ہیں بینہ یہ سوچے ہوئے کہ باقی لوگ کیا سوچتے ہیں یہ مجھے بتائیے کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے 2019 میں جو وپکش ہمیں نظر آرہا ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو کسان ہیں مزدور ہیں علپسنکھک ہیں مہلائیں ہیں یوان ہیں یہی تمام جو ہیں وپکش بنے ہوئے ہیں ہمارے وشوی دیالے جو ہیں کیمپسز جو ہیں وہ وپکش بن گئے ہیں ایک وپکش کے ابحاؤں میں آپ کس طرح سے اس پوری کنسٹیٹوینسی کو خاص کر اگر میں آپ سے سپیسیفک پوچھنا چاہوں تو جو چھاتر ہیں جو اس سرکار سے سہمت نہیں ہیں آپ ان کا رول 2019 میں کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بہت امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ جب ہی سرکار آئی تھی تو ایک بہت لوگوں کو اس بات کا بھی دکھ تھا خاص طور سے جو سیکولر سیکشنز ہے کہ ابھی کوئی پارلیمنٹری اوپوسیشن بچا نہیں ہے لیکن اس دوران چھاتروں نے یواؤں نے اور اس کے بعد کسانوں نے مجدوروں نے اس وپکش کا رول ادا کیا الگ الگ آندولن ہوئے جس نے اس بات کو تو اسٹیبلش کیا کہ اس طریقے سے موڈی سرکار اس کے پاس کتنی بھی پون بہومت ہو اس کے باوجود وہ کس طریقے سے جن ویرودی سرکار ہے آئی تنک پچھلے چار سال میں کئی سارے آندولن ہوئے ہیں آنے والے ایک سال میں ضروری ہے کہ ان سارے آندولنوں کو ساتھ لائے جائے یہ چھاتروں کا آندولن صرف یونیورسٹی سے سیمت نہ رہ جائے کسانوں کا آندولن چھاتروں کے آندولن سے الگ نہ رہ جائے دلیتوں کی اسمیتہ کی لڑائی بے روزگاری کے خلاف لڑائی سے الگ نہ ہو جائے تو یہ بٹے نہ اور آئی تنگ دوزار انیس میں سب سے امپورٹن رول جو پروگریسیو طبقوں کا ہے اور میرے جیسے لوگوں کا ہے وہ سارے آندولنوں کو ساتھ لے کر آنا اور یہ سوال پوچھنا کہ جو سارے وعدے کیے تھے اب ایک political intervention کا بھی سمیہ ہے یہ سمیہ ہے کہ ہم نے اپنے ادھکاروں کے لیے لڑا لیکن جو سرکار ہم سے ادھکار چھینے اس کو جواب دے بنایا جائے اور آئی تنگ دوزار چودہ کا جو بھی بھاچپا کا مینیفیسٹو تھا اس کا نائنٹی پرسنٹ ہمارے ہاتھ میں بہت بڑا ہتیار ہے جو جو سرکار کو دکت ہوگی اور یہ بہت کلیر ہے اس سرکار اسی لیے سارے چیزوں کو بدلنا چاہ رہی ہے ایسا کیوں ہے کہ آپ میڈیا میں جائیں تو آپ کو عمر خالد ٹکڑے ٹکڑے گینگ کسی دن کوئی جا کے ابھی نفجوت سنگھ صدو پہ بہت کچھ چل رہا ہے کسی دن کسی مولانا کو لے کر آ جائیں گے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ڈیبیٹ ان مددوں پہ ہو جو موڈی سرکار نے وعدہ کیا تھا اور مجھے اگر ہم موڈی سرکار کو ان کے جو ویکاس اور اچھے دن کے وعدے تھے اگر اس ڈیبیٹ کو ہم واپس لے کر آئیں ہر ہتھکنڈا اپنایا جائے کہ اس ڈیبیٹ کو اس یہاں نہ آنے دیا جائے ہمارا چیلنج یہ ہے کہ اس مدد کو ہم کو واپس لانا پڑے گا اور چھاتروں نے نوجوانوں نے پچھلے چار سال میں بار بار بولا ہے کہ ہمیں گاؤرک شاہ لف جہاد گھر واپسی جیسے جو جو گھٹیا پروپاگنڈا ہے اس کو بند کیجئے ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے پاس روٹی کپڑا مکان شکشہ روزگار سواست یہ ڈیمانڈ ہے اس دیش کے ناغریکوں کی یہ ڈیمانڈ ہے اس دیش کے یوہوں کی اس دیش کے یوہ نہیں چاہتے کہ آپ بتائیں گے آپ کس سے شادی کریں گے اور کس سے پریم کریں گے اور کیا کھائے جائے گا آخری سوال عمر ہم نے چھاتر عمر خالد خالد کو دیکھا پھر ایکٹیویسٹ عمر خالد کو دیکھا اب عمر خالد کیا کریں گے آپ کی پی ایش ڈی کسی طرح سے سنگھرش کر کے جمع ہو گئی ہے اب کیا کرنا چاہتے ہیں کیا ایکٹیو پالٹکس کا ارادہ ہے آپ جیسے لوگ کیا چناو لڑیں گے دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ میں جو بھی پلان بناتا ہوں وہ پلان بہت کنٹنجن ہوتا ہے وہ لوگ کیا پلان بناتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک پلاننگ کیا ہے کہ اب میں یہ کروں گا اس کے بعد کچھ گھٹنا ہو جاتی ہے میرا پورا پلان بدل جاتا ہے پھر مجھے دوسری پلاننگ کرنی پڑتی ہے تو میں تو سوچ رہا تھا ابھی میرے پی ایش ڈی سممیٹ کری ہے مجھے ایک پبلیکیشن لکھنا ہے اور اپنے پی ایش ڈی کو ڈیفنڈ کرنا ہے لیکن اب یہ سب گھٹنا ہونے کے بعد میں منٹلی اس حالت میں نہیں کیا کہ میں پبلیکیشن پر فوکس کروں تو آئی ٹنک آہ مدی سرکار نے بھی بہت آپشن ہوا سامنے چھوڑے نہیں ہیں ان کا ویروت کرنے کے آہ آہ چھوڑ کے اور کوئی آپشن ہوا سامنے بچا نہیں ہے آہ جہاں تک چناؤں کی بات ہے اگر ضرورت پڑے گی تو وہ لڑا جائے گا لیکن وہ میرے پرائیورٹی لس میں نہیں ہے کیونکہ میرا کوئی یہ ستہ سے مجھے موہ نہیں ہے آہ اتنے آہ کتنے پانسو چوالیس سانسد ہوتے ہیں ان میں سے ایک سانسد بننے کا میرا سپنا نہیں ہے اگر آہ بدلاؤ دیش میں آئے اور وہ دیش میں بدلاؤ دیش کی سڑکوں سے آئے گا اگر آندولن ساتھ میں آتے ہیں اور اس آندولن کے پروسس میں یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو چناؤں بھی لڑنا ہے تو وہ چیز آپشن ایکسپلور کیا جا سکتا ہے کیونکہ ستہ جو ہے وہ بدلاؤ کا راستہ ہے ستم کو بدلنے کے لیے ستم کا ایک حصہ ہونا کیا حرج ہے اس میں ستہ بدلاؤ کا راستہ ہے لیکن ستہ کو آپ کیسے اپروچ کرتے ہیں اور ستہ پہنچنے تک آپ کیا کیا کرتے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے لوگ ستہ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں بہت سارے لوگ جو پہلے کانگریس پارٹی میں تھے جب ستہ بدلی تو وہ ستہ کے ساتھ وہ بھی بدل گئے تو ہم سارے لوگ جو اس آندولنوں سے اُبھر کر آئے ہیں ہم سارے لوگوں کا کریڈیبلیٹی اس سے آتا ہے کہ ہمیں ستہ سے مو نہیں ہے ہمیں لیکن ذرت پڑی تو چناؤ لڑیں گے بہت بہت شکریہ عمر خالد آپ کا تو عمر خالد تمام طرح کے خطروں سے جوچتے ہوئے لڑتے ہوئے سنگھرش کرتے ہوئے دو سال سے زیادہ گزر گئے اور ایک جان لیوہ حملے کے بعد بھی جو اس شخص ہے اس کی جو پینا پن ہے جو تیزی ہے وہ کم نہیں ہوئی اور شاید اسی وجہ سے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جوان اور کسان شاید یہ دو لوگ ہیں جس کو ہماری جو موجودہ سرکار ہے اسے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے نمازکار